موسیقی موسیقی یہاں پہ جی میل مانگ رہا ہے تو میں بیک آ جاتا ہوں بیک یہاں پہ آپ نے سم اس میں سم لاک ڈال دینی ہے جس سم کو پن کوڈ یا پکڈ لگا ہوتا ہے وہ والی سم اس میں آپ نے ڈال دینی ہے یہ میں سم اس میں ڈال رہا ہوں یہ میں نے سم اس میں ڈال دی تو اس کے لئے پہ کوڈ آ جائے گا اپنے سم کو کوڈ نہیں لگانا ہے اور اپنے سم کو واپس نکال دینا ہے اور اسی ٹیم پاوروالے بٹن کو پریس کرنا ہے سیم ٹیم نا تو یہ میں پروسس کر رہا ہوں اس کو سم میں نے نکال دی اور یہ میں نے پاوروالے بٹن کو پریس کر دیا سیم ٹیم نا تو اسکرین پر نوٹیفیکیشن آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویپ ڈاؤن کریں سیٹنگ پر کلک کیا میں نے کچھ بھی نہیں آرہا ہے نوٹیفیکیشن بھی نہیں آرہا ہے اپنے بیلوٹوٹ پر کلک کرنا ہے یہ میں نے بیلوٹوٹ پر کلک کیا یہاں پہ آپ نے تھوڑا انتظار کر دینا ہے یہ سرچنگ مکمل کر لیں یہ ہماری بیلوٹوٹ سرچنگ کر رہی ہے تو یہ سرچنگ مکمل ہو گئی یہ کونٹیک ٹیس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اس والے اپشن پہ اور نیکسٹ کر دیں اس کو اوکے پہ کلک کر دیں اگری اور اسٹارٹ پہ کلک کر دیں اپ ڈیٹ پہ کلک کر دیں گلکسی اسٹور اپ ڈیٹ اوکے پہ کلک کر دیں یہ آٹھیں بی کی فائلیں ڈانلوڈ ہو رہی ہے تو یہ انسٹال بھی ہوگی تو آپ نے تھوڑا ویٹ کر لینا ہے یہاں پہ یہ انسٹال ہو رہی ہے گلکسی اسٹور ستائیس ایم بی کی دوسری فائل ہے تو میں اس کو فارورڈ کر دیتا ہوں یہ بھی ڈانلوڈ ہو جائے اور انسٹال ہو جائے یہ دو مرتبہ ڈانلوڈ اور انسٹال ہوگا اور واپس آپ کو یہاں پر لے کر آ جائے گا دوبارہ اپنے کونٹیکٹ اس پہ کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے یہ کنیکٹنگ کر رہا ہے اوکے پہ کلک کر دیں اپنے یہاں پہ سرچ کرنا ہے سامسنگ انٹرنیٹ براؤزر یہ ہمارا آ چکا ہے سامسنگ انٹرنیٹ براؤزر تو آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر دینا ہے یہ تقریباً ایک سو ایم بی سے زیادہ کی فائل ہے تو میں اس کو ڈانلوڈ کرتا ہوں تو اس کو میں تھوڑا فارورڈ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو یہ ایک سو ایم بی سے زیادہ کی فائل ہے تو یہ تھوڑا ٹیم لے گی اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ اچھی ہوگی تو یہ جلدی بھی ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤزر ہمارا ڈانلوڈ اور انسٹال ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے آپنے کر دینا ہے کنٹینیو کر دیں اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اپیکس لانچر 3.3 لیٹیسٹ آپ نے نہیں ڈانلوڈ کرنا ہے اپیکس لانچر اگر آپ لیٹیسٹ ڈانلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو واپس ہوم سکرین پہ لے کر آ جائے گا آپ نے اپیکس لانچر نکالنا ہے 3.3 اپیکس لانچر یہ اوپر والی سائٹ پہ میں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈانلوڈ کر دیتا ہوں یہ ڈانلوڈ پہ میں نے کلک کر دیا اس کو ڈانلوڈ پہ میں نے لگا دیا ہے یہاں سے میں دیکھتا ہوں ڈانلوڈ ہو رہا ہے یہ اپیکس لانچر ہمارا ڈانلوڈ ہو رہا ہے 4.4 mb کی فائل ہے ساڑھے 4.4 mb کی تو یہ ڈانلوڈ ہو جائے تو اس کو آپ نے انسٹال کر کے اوپن کر دینا ہے سیٹنگ میں آ جائیں اور اس کو پرمیشن دے دیں اور انسٹال کر دیں اس کو اپیکس لانچر کو اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اپیکس لانچر کو یہ ہمارا اپیکس لانچر اوپن ہو چکا ہے تو اپنے سیٹنگ میں آ جانا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں سیکیورٹی اس کی ایباوڈ میں آ گیا میں سافٹ ویئر انفارمیشن میں آ جاتا ہوں یہ سافٹ ویئر انفارمیشن میں انڈرویڈ 8.0 اور جو بینڈری اس کی ہے وہ تیارہ بینڈری میں ہے یہ اور جو سیکیورٹی ہے فرسٹ اگست 2020 کی سیکیورٹی میں ہے یہ بیک آ جاتا ہوں میں یہاں سے بائیومیٹرک انڈ سیکیورٹی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور ادر سیکیورٹی سیٹنگ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ڈیوائز ایڈمنسٹرٹر کو آپ نے ڈی ایکٹیو کر دیں بیک آ جائیں بیک آ جائیں بیک آ جائیں اور آپ نے ایپس میں آ جانا ہے یہ میں ایپس میں آ گیا یہاں سے آپ نے گوگل پلے سروس کو آپ نے ڈیزیبل کر دینا ہے یہاں سے آپ نے گوگل پلے سروس کو یہ میں نے ڈیزیبل کر دیا بیک آ گیا بیک آ گیا آپ کو ایک اپلیکیشن کی زورت ہوگی وہ میں آپ کو نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ آپ نے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کرنی ہے اس میں وہ میں نے پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس میں میموری کارڈ ڈال رہا ہوں یہ میں میموری کارڈ میں آ گیا تو یہ میں اپلیکیشن یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی ہے ایفر بھی سین پوٹ زیرو میں یہاں سے میں اس کو انسٹال کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے اپلیکیشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے یہ آپ سیٹنگ میں آ جائے اور اس کو پرمیشن دے دیں اور نیکسٹ کر دیں یہ ہماری اپلیکیشن انسٹال ہو رہی ہے اس کو آپ نے ڈن کر دینا ہے اوپن نہیں کرنا ہے بیک آ جانا ہے بیک 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 یہاں پہ اپنے سیٹنگ میں آ جانا ہے سیٹنگ میں اپنے اکاؤنڈ میں آ جانا ہے کلاوڈ اینڈ اکاؤنڈ میں یہ میں اکاؤنڈ میں آ گیا ایڈ اکاؤنڈ یہاں پہ گوگل ہمارا آ چکا ہے یہاں پہ آپ نے آئی ڈی ڈال دینی ہے گوگل والی کوئی بھی آپ آئی ڈی اس میں لگا سکتے ہیں میں اپنے آئی ڈی لگا رہا ہوں jsmjafrabad.com jsmjafrabad.gmail.com یہ میں نے آئی ڈی لگا دی تو میں اس کو نیکسٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے پاسورٹ بھی لگا دیا تو میں نے کھٹ کر دیا ہائٹ کر دیا پاسورٹ کو میں نے اور نیکسٹ کر دیا اس کو اگری کر دیں یہاں پہ ایک ایرر آئے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے اور آپ نے بیک آ جانا ہے دوبارہ آپ نے اپس میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے جو گوگل پلے سروس کو میں نے ڈیزیبل کیا تھا اس کو آپ نے لازمی انیبل کر دینا ہے اور سیٹ کو آپ نے ریبوٹ کر دینا ہے یہ میں اس کو ریبوٹ کر دیتا ہوں اور فارورڈ بھی کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو یہ ہمارا سیٹ دوبارہ آن ہو چکا ہے سٹارٹ پہ میں نے کلک کر دیا وائ فائی پہلے سے کنیکٹ ہے تو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کو سب پہ چیک کر دیں اور اگری کر دیں چیکنگ فار اپ ڈیٹ تھوڑا انتظار کر لیں یہاں سے یہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے تو میں نے اس کو نیکسٹ کر دیا جسٹ ای سیکنڈ تھوڑا انتظار کر دیں دونٹ ری سٹور نو تھانک یو اسکیپ کر دیں ایکسپٹ اور اسکیپ کر دیں اسکیپ کر دیں اسکیپ کر دیں اور فینش پہ کلک کر دیں پھر ایک اس کا لاسٹ پروسس ایک باقی ہے تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے وائی فائی آف کر دینی ہے اور سیٹنگ میں آ جانا ہے اور اپنا اکاؤنٹ جو آپ نے لگایا تھا اس کو اپنے ہٹا دینا ہے یہ اکاؤنٹ میں میں آ گیا یہاں سے اکاؤنٹ کو میں ریمو کر دیتا ہوں یہ میں نے اکاؤنٹ کو ریمو کر دیا ہے اور ہم نے جو دو اپلیکیشنیں انسٹال کی تھی یہ گوگل یہ اس کو بھی انسٹال کر دیں اور اپیکس لانچر کو بھی آپ نے لازمی انسٹال کر دینا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کی دیئے تھینکس فار واشنگ